جس طریقے سے مسجد کو پوری طرح دے دیا گیا مندر کے ٹرسٹ کے لیے یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے شوق تھا جو اس ملک میں ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا عظیم جھٹکہ تھا وہ دن بھی تاریخی دن ہے کیونکہ اچانک اب کہنے لگے کہ یہاں موٹیاں پرکٹ ہوئی ہیں اور اس طریقے سے ایک ایسے چیز کی بنیاد ڈال دی گئی جس کی وجہ سے آگے چل کر مسلمانوں کو اس زمین سے محروم ہونا پڑا مسجد بچے گی تو ہمارے گھر بچیں گے مسجد بچے گی تو ہمارے مکان ہمارے دکان ہماری تمام تر بزنسز بچیں گے ہماری بیٹیوں کی عزتیں بچیں گی آج کے اس بہت ہی اہم پروگرام میں جتنے شورکہ تشریف فرما ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ دار سپیکرز بھی ہیں اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے جو آہ لیڈرشپ ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج نو نومبر کے دن آپ لوگوں نے بہت ہی اہم آہ یعنی یہ دن ہے ہم سب کے لیے اور یہ دن ہے علم کا ندم کا اور یہ دن ہے یاد رکھنے کا کچھ دن ہے جس کو ہم سب کو یاد رکھنا ہے جس طریقے سے وہ دن جبکہ بابری مسجد کے اندر موٹیاں رکھی گئیں وہ دن جس دن بابری مسجد کی شہادت ہوئی اور وہ دن جس دن ایسا فیصلہ ہوا کہ اس زمین کو مندر کے حوالے کر دیا گیا وہ دن ہے آج کا دن جو کہ نو نومبر کا دن ہے آج سے دو سال پہلے جو سپریم کورٹ کا فائنل ورڈکٹ آیا اور آخری ججمنٹ آیا جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مندر کے ٹرسٹ کو دے دی جائے گی سامائین اکرام اس میں ہماری خواتین بہنے بھی ہیں خوموں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کے اندر حص ہوتی ہے ایک وہ جن کے اندر حص نہیں ہوتی جو خومیں بے حص ہوتی ہیں احساسات سے محروم ہوتی ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں لاپروہ اور بے پروہ ہوتی ہیں وہ خومیں اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جاتی ہیں اور پستی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر نہ کہ خود مجبور ہوتے ہیں بلکہ اپنے نسلوں کو بھی مجبور کر دیتے ہیں اور ایک دوسری خوم ہے دوسرا گروپ ہے خوموں میں جو کہ حص احساسات رکھنے والا ہے جن کے پاس فکر ہے اپنے مستقبل کی اور جو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اروچ کیا ہے زوال کیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے کوششیں کرتے جاتے ہیں تاکہ باعزت باوخار زندگی گزاریں ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی کے بعد اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر اگر ایک جائزہ لیں تو سب سے زیادہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا اور بہت زیادہ جس کا صدمہ آنچ تک پورے ملت اسلامیہ ہند محسوس کر رہی ہے وہ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا سانحہ جب ہماری مسجد شہید کر دی گئی اور اس کے بعد گزشتہ دو سال پہلے جب دو ہزار انیس میں تقریباً کئی سال لور کورٹ سے ہائر کورٹ سے ہوتے ہوئے یہ مقدمہ عالی عدالت کو پہنچا اور وہاں پر جس طریقے سے مسجد کو پوری طرح دے دیا گیا مندر کے ٹرسٹ کے لیے یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے شوق تھا جو اس ملک میں ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا عظیم جھٹکہ تھا اور عدالت پر جتنا بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے جو بھی خانوندہ ہیں اور پڑا لکھا طبخہ انٹیلیکچول طبخہ ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں شوق رہا کہ فیکٹس ایویڈنسز ریکارڈز کے بیسز کے بجائے اس کو بنیاد بنائے بجائے کسی کا عقیدہ اور کسی کی آستھا کو پریفرنس دیا گیا پرائرٹی دی گئی اور پھر وہ مسجد جس کا ٹائٹل سوٹ کا جس کے لینڈ کی اونرشپ کا کیس کوٹ میں تھا وہ ایک طریقے سے ان لوگوں کو اسے محروم کر دی گئی جو اس کے حق دار ہیں اور دے دی گئی دوسرے فریق کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ ہمارے پروگرام میں یعنی سب کا شریک ہونے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یاد رکھنا ان دنوں کو یاد رکھنا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا اور واقع ہونا بابری مسجد تقریباً اٹھاروں سو ستاون میں جو بنی اور اس کے بعد تقریباً ساڑھے سین تین سو سال تک اس کی مناروں سے اس کے گممدوں سے جو وہاں عزا ہوتے رہی نمازیں ہوتی رہی اور مسلمانوں کی عبادت گا رہی اور وہاں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا لیکن وہ بھی دن تاریخی دن ہے جبکہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت وہاں مورتیاں رکھ دی گئی ڈسمبر ٢٢٢٢٣ نائنٹین فورٹی نائن کی رات ہو وہ دن بھی تاریخی دن ہے کیونکہ اچانک اب کہنے لگے کہ یہاں مورتیاں پرکٹ ہوئی ہیں اور اس طریقے سے ایک ایسے چیز کی بنیاد ڈال دی گئی جس کی وجہ سے آگے چل کر مسلمانوں کو اس زمین سے محروم ہونا پڑا ہم کو وہ دن بھی یاد کرنا ہے جبکہ نائنٹی ٹو سے پہلے جس طرح رتیاترہ چلائی گئی اور جو ہندوز کے ذہن ہیں ان کے ذہنوں میں جس طرح مسلمانوں سے نفرت بھری گئی ایک کیمپین آف ہیٹ چلایا گیا ایک درار پیدا کی گئی اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور سکھ اور تمام اسی بی سی کے جتنے طبخے کے سب لوگ ہیں سب نے متحدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جدجہد اور کوشش کی تھی لیکن یہ جو بنیاد ڈالی گئی اس کا مسئلہ ابتدا میں صرف یو پی کے حد تک رہا لیکن جس طرح آپ ہر ہم جانتے ہیں جیسا میڈیا کا دور آیا ٹیلی ویشن کا دور آیا تو اس کے بعد جس طرح اس کے تعلق کھولے گئے اور جو تصور اور ایک فکر دی گئی کہ جس طرح اب لاکس اوپن ہو گئے ہیں تو ایک طرح اب یعنی کہ پوری طریقے سے وہ پلیس ورشپ کے لیے آزاد کر دی گئی ہے جذبات کو احساسات کو اور مذہبی سنٹیمنٹس کو ٹائم این اگین اس طریقے سے پیش کیا گیا اور اس طرح کا نیریٹیو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے اور اس طرح فیکٹس جو نہیں تھے اور ایویڈنسز جو نہیں تھے وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی اور ایک ذہن سازی کا بہت بڑا کیمپین جو چلا یہ صحیح بات ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے پورے لیگل ایفورٹس کیے گئے لیکن اس کے ساتھ جو پبلک نیریٹیو ہے حخائق کو عوام الناس کے سامنے جس طرح رکھنا ہے اور عوام میں جس طرح کی وابستگی اور جس طرح کا پوری طرح سے اپنے تمام معاملات میں سب سے آگے اپنی مسجد کو رکھنا یہاں پر ایک طرح سے اگر ہم جا کے جائزہ لیں تو کہیں نہ کہیں عوام میں جو اویرنس ہونی تھی وہ اویرنس پیدا نہیں کی گئی بلکہ عوام میں خود یعنی آج جو بچہ اس وقت پیدا ہوا آج کم اس کم اٹھاویس سال کا ہے جو اس وقت پیدا ہوا نائنٹی ٹیو میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوری جنریشن جو پوسٹ اس ایونٹ کے آئی ہے یہ ساری جنریشن کے سامنے جس طرح کا نیریٹیو اور جس طرح سے بابری مسجد کے مسئلے کو رکھا گیا ایک جانب تو یہ کہا گیا کہ تعلیم اہم ہے پروگریس اہم ہے اور پھر دوسری جانب اس طرح کی بھی بات پیش کی گئی کہ جو لوگ اس ایشو کو لے رہے ہیں اور اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں وہ بیک ورڈ ہیں کنزوریٹیو ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے ملک کے مینسٹریم میں شامل نہیں ہونا چاہتے اور ٹائم این اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اینگلز اس میں شامل کر دیئے گئے جو بات پہلے نہیں تھی کہ وہاں پر کسی خدا کا برت پلیس تھا اب بعد میں وہ چیزیں شامل کر دی گئیں نیرٹیوز کو براڈ کر دیا گیا اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہاں پر پوجہ بھی شروع ہوئی اور پوری طریقے سے مسلمان اس سے ہاتھ دو بیٹے مجھے آج کے اس پروگرام میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم پسنل لابورڈ کے آپ ممبر ہیں اس حوالے سے آپ بتائیں کہ مسلم پسنل لابورڈ نے اس کے لیے کیا کوششیں کی بابری مسجد کے تحفظ کے لیے اور بابری مسجد کے لیے خانونی جنگ لڑنے کے لیے ابتدا سے پہلے بابری مسجد رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے شہادت کے بعد دیمولیشن کے بعد یہ مسئلہ آل انڈیا مسلم پسنل لابورڈ نے ٹیک اپ کیا اور آل انڈیا مسلم پسنل لابورڈ کی جو لیگل کمیٹی ہے وہ وقلا سنی وقف بورڈ اور وہاں کے جو پیٹیشنرز تھے ان سب کے ساتھ کوارڈنیٹ کرتے ہوئے اس کیس کو لوور کورٹ پھر ہائی کورٹ اللہ آباد کورٹ تک فالو اپ کرتے رہے جملہ دس کیسز تھے اس میں چھے کیسز مسلمان فریقوں کے تھے اور اس میں سے پانچ کیسز آل انڈیا مسلم پسنل لابورڈ دیکھ رہے تھے آپ سب کو یہ جان کے یعنی کہ ہم صرف آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ تقریباً اللہ آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس کو جس طریقے سے تین فریقین میں تخصیم کیا اور پھر اس کے جو ججمنٹ دیا وہ آٹھ ہزار پیج کا تھا اس میں فورٹی ٹو ٹاوزن پیجز کے ڈاکیمنٹس تھے جو انگلیش ہندی سانسکرٹ اردو ایربک سب میں تھے اور دو ہزار گیارہ کے بعد یہ پورا کا پورا کیس جس طریقے سے بہت ہی تیزی سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل پولیٹکس میں بی جے جس طرح پور میں آئے اور ان کا ایجنڈا تھا انہوں نے بابری مسجد کو مطلب رام مندر کو اپنے ایجنڈے میں ٹاپ میں رکھا تھا اور اس طریقے سے پیٹیشنز بھی فائل کیے گئے تاکہ وہاں پر مندر کے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے اس کے لیے مسلمانوں نے اپنے طور پر عدالتی کوشش بہت بہترین کی اور فیکٹس اور ریکارڈز تمام چیزیں بہت ہی زیادہ صحیح انداز میں ٹرانسلیشنز کر کے ٹائم پر پیش کر دیئے گئے لیکن یہ بات بھی جان لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں پیش کیے جانے کے باوجود اور اس پر بہت ہی مدلل مفصل ڈیٹیل اور ٹو دا پوائنٹ بحث کرنے کے باوجود ہماری ساری چیزیں کنسیڈر نہیں کی گئیں اور ایک طریقے سے ہم کو پوری طریقے سے اس جگہ سے محروم کر دیا گیا اور مسلمانان ہند ڈسپوائنٹ ہو گئے اپنی عدالتوں سے اور مسلمانان اب ڈسپوائنٹ ہو گئے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور پارٹیز ہیں اس کے ساتھ جو سیکولر سیکشن آف دا مسلم انڈین کمیونٹی تھا جو ہمیشہ سیکولر کریڈنشنز کے لیے ٹھہرے ٹھہرتے رہتے تھے لیکن ہم لوگوں کو ان سے بھی کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی بلکہ کچھ اخباروں میں کچھ مزامین کچھ حد تک تفسرے کیے گئے اور ایک مستخل کوشش ہوئی اور کوشش کی جا رہی ہے اور مسلم کمیونٹی کو اس کے بعد ایک کے بعد ایک مسائل میں جس طرح مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی اصل جو مسجد ہے اس کو ہم بھول جائیں میں یہاں ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اٹھاویس جگہ مسجد کا ذکر کیا ہے اور مسلمان قوم کے لیے مسلم کمیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہے تو وہ ان کی مسجد ہے اور مسجد کی اگر حفاظت ہوگی مسجد کا تحفظ ہوگا تو پھر ہمارے جان اور مال کا تحفظ ہوگا مسجد کا تحفظ ہوگا تو ہماری عزتِ عابروے محفوظ رہیں گی مسجد بچے گی تو ہمارے گھر بچیں گے مسجد بچے گی تو ہمارے مکان ہمارے دکان ہماری تمام تر بزنسز بچیں گے ہماری بیٹیوں کی عزتیں بچیں گی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جیسے ہی مسجد کو چھوڑ دیا اور مسجد ہم سے چلی گئی اس کے بعد جو ہمارا زوال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لنچنگز کے مسئلے ہوں یا پھر آپ ابھی دیکھ لیں اسام میں جو مسئلے ہو رہے ہیں کہ ہماری خود کی سٹیزنشپ کے مسئلے اور زمین سے جس طرح ہٹا دیا جارہ اور لینڈ کی اونرشپ سے محروم کر دیا جارہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ترپورہ میں دیکھئے بارہ مسجدیں کس طریقے سے وہاں پر حالات ہیں اور اب گروگاؤں میں جس طرح مسجدوں میں نے نمازوں کے لیے روکا جارہا اور راجیم ملہوترہ جو کہ ہندوتوہ کے ایک آئیڈیالوگ مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے ہی نہیں کہ مسجد کا مطالبہ کریں اور مسجد کی کوئی ضرورت نہیں تو ایک کے بعد ایک دیگر چیزیں جو کچھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں پیش ہو رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے مرکزیت سے ہٹتے جا رہی ہیں مسجد ملت اسلامیہ کا مرکز ہے سنٹر پوائنٹ ہے اور اس مسجد کی حفاظت سے پوری کمیونٹی پوری خوم کی حفاظت ہے اور اپنی مسجد کے اشیو کو لے کر ایک طرح سے مسیر ہیں سٹبن ہیں اور یہ بھی الزام لگایا جاتا کہ مسلمان فریق صحیح طریقے سے اس کیس کو لڑ نہیں پائے اور اپنے کلیمز کو سبسٹینشیٹ نہیں کر پائے ان سب چیزوں کے باوجود آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ نے اپنا سٹینڈ بہت واضح رکھا اور یہ ہے کہ وقف کی جو زمین ہے ایک بار جب وقف کر دی جاتی ہے ونس او وقف لینڈ is آلویز او وقف لینڈ وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں مسجدیں ہو خبرستان ہو وہ کسی کی انڈیویجیل پرائیویٹ پروپٹی نہیں ہے کوئی مسجد کو نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جو متولی ہیں ان کا کام ان کی حفاظت ہے ان کا تحفظ ہے اس کے علاوہ اس پر کسی کی کسی طرح کی ایسی اونرشپ نہیں کہ وہ کسی کو گفٹ دے دیں وہ کسی کے ساتھ ماہدے میں اس کو ایکسچینج کر دیں یا اس کو دے کر اس کے جگہ ایک سبسٹیوٹ کوئی اور جگہ لے لیں اور آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورڈ نے ابتدا سے یہ بھی سٹینڈ رکھا کہ اگر وہ سٹرکچر دھا بھی جائے تب بھی زمین کی حفاظت وہ جگہ جہاں پر رکو ہوتا تھا سجدے ہوتے تھے اس زمین کی حفاظت بھی مسلمانوں کا دینی اسلامی فریضہ ہے اور پوری طریقے سے مسلمان اس زمین سے اپنی بابستگی رکھتے ہوئے کوٹ میں عدالت کی جو پیروکاری ہے وہ مستخل کرتے جائیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں آخری وقت تک مسلم فریخین اپنی بات اور اپنی بات پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے رہے یہاں تک کہ جب ججمنٹ آیا اس کے باوجود ریویو پیٹیشن دالنے بھی پورے آگے بڑھ گئے کیونکہ پوری مسلم کمیونٹی اور پوری مسلم امہ میں اس باد میں اتحاد ہے اور اتفاق ہے کہ ہم اپنی بابری مسجد کو نہیں کھو سکتے اور ہم اپنی بابری مسجد کے لیے اپنی تحریک اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے آج کے اس میٹنگ سے بس میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں تو پھر ہم آگے اپنے نسلوں تک صحیح بات پہنچا سکتے ہیں حق کی آواز سچ کی آواز ندائے حق ہم کو بننا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہونا ہے اور اس کے لیے جو بہترین کوششیں ہو سکتی ہیں ہم کو کرنا چاہیے امت مسلمہ کے اندر غفلت سے بیداری بھی پیدا کرنا ہے اور ساتھی ساتھ صحیح معلومات ان کو فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ وہ اپنی تربیت اور اپنے واقفیت کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشش کرتے جائیں